بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بے ہو آپ کا بزمان ساجر گندل آج بائیس مارچ سال دو ہزار اکیس برادشیٹ کمیشن رپورٹ نے بڑے بڑے ضمیر فروشوں کو بے نقاب کیا ہے پاکستانی قوم سے کب اور کیسے کھلوار کیا گیا اس کی ایک بڑی عام داستان سامنے آئی ہے اس پر ڈیٹیل کے ساتھ آج ویڈیو میں ہم بات کریں گے مریم کا ایک جالی شیر میا جعوید لطیف آج عدالت کے سامنے ڈھیر ہوئے اس پر تھوڑی مختصرا پہلے ہم بات کریں گے جعوید لطیف گزشتہ روز جو نونلی کا یوت کنونچن تھا اس کے اندر مریم نواز کو نواز شریف کو اس نے دعوت خطاب دی یہ ایک بہت بڑا میسی تھا کہ جو بندہ آئی ایس آئی کو پاک فوج کو عدریہ کو نیب کو اور پاکستان کی آئینی اداروں کو گالیاں دے گا پاکستان کی علیتگی کے بات کرے گا وہ مریم نواز اور نواز شریف کا قرب حاصل کرے گا جو بھی موضی کا یار ہوگا وہی اصل میں نواز شریف اور مریم کا وفادار ہوگا یہ ایک بہت بڑا میسیج دیا گیا اور جس طریقے سے وہاں انہوں نے گفتگو کرنے کی کوشش کی اور جس طرح وہ ایک تقبر ان کا نظر آ رہا تھا یہ وہی بات ہے جس کا رونا ہم روتے ہیں کہ جب ادارے پکڑتے نہیں ہیں تو پھر ایسے ہی نتیجہ ہوتا ہے کہ وہ جالی شیر بھی اصلی شیر اپنے آپ کو شو کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور پھر کیا ہوا ان کے خلاف ایک فیار درج ہوئی اور وہ سٹیٹمنٹ آپ کو علم ہے انہوں نے کہا کہ جو مریم کے بینظیر کے ساتھ جس طرح ہوا اگر مریم کے ساتھ کوئی اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے کوئی اور بھی بندہ مار دے تو ہم اس کو چونکہ پلک کے اداروں کے خاتے میں ڈالیں گے اور اس لیے پھر پاکستان کھپے کا نعرہ نہیں لگائیں گے مشرق پاکستان کی بات کی پاکستان توڑنے کی بات کی دھمکی دینا یہ بڑی ایک عام سی بات ہے مسلم لیگ نون کے لیے اور یہاں پر انہوں نے دھمکیاں دی ایف آئی آر درج ہوئی جمیل نامی جو بندہ ہے اس نے تھانا ٹاؤنشپ کی اندر اور اب میں آپ کو عثمان بزدار کی سرکار کا بھی ساتھ ساتھ بتاتا رہتا ہوں اور کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ بالکل اوکے کی رپورٹ دیں تو وہ خوش ہوتے ہیں اور ویسے تنقید کرتے ہیں عثمان بزدار کی بجائے میری ہمیشہ یہ رائے رہی ہے کہ کوئی تاڑھ والا بندہ ہونا چاہیے اب کیا ہے کہ یہ بندے کے خلاف ایف آئی آر ہوگی ایف آئی آر جب اس طرح کی جو ایف آئی آر کے اندر دفعات ہوتی ہیں جو ناقابل زمانت ہوتی ہیں یا جو کاغنی دیبل اوفینس ہوتا ہے جس کے اندر جو ہے وہ کوئی بھی ایف آئی آر ہو تو ہر بندہ قانون کو سمجھنے والا سمجھتا ہے کہ اس کو گرفتار کرنا یہ پولیس کی ذمہ داری ہے اور اس کے بعد وہ وہاں پر جائے اس کی تفصیش ہو اگر وہ بے گناہ ہے تو بے گناہ ہو جائے گا گناہ گار ہے تو وہ گناہ گار ہو جائے گا لیکن یہاں پر میاں جعوید لطیف کے خلاف ایف آئی آر دو دن پہلے درج ہوتی ہے ارام سے بیٹھا ہے جلسے کر رہا ہے اور زیادہ اداروں کو تڑیاں لگا رہا ہے اور پھر وہ آج عدالت کے اندر پہنچتا ہے وہاں اس کو عبوری زمانت مل جاتی ہے اور قانون کے اندر ظاہر ہے گنجش ہے جب بندہ جاتا ہے وہ کہتا ہے جائے صاحب میں بے گناہ ہوں مجھے سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اور میں کوئی عام بندہ بھی نہیں ہوں میں داندھری کے ذریعے اور پیسے کا استعمال کر کے گھنڈا اور گرد اور بدماش اناثر کو استعمال کر کے ایم میں نے بن گیا ہوں آگے میں کمیٹیوں کا چیئرمن بن گیا ہوں اور میں ایک مسلم لیگ نون جو ہمیشہ اداروں کو گالیاں نکالنے والی جماعت ہے اور ادارے اس کو بالکل کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے میں اس کا ایم میں نے ہوں یعنی میا جعوید لطیف جائیں تو زیرہ قانون بھی موجود ہے اور عدالت اس کو عبوری زمانت دے دیتی ہے آج جج اسلم ڈسیک انسیشن جن اسلم پنجوتھا صاحب کی عدالت کے اندر اس کی جو زمانت ہے عبوری وہ تیس مال تک منظور کی گئی ہے پچاس پچاس ہزار کے مچلکے دیں اور زمانت آپ کی منظور کی جاتی ہے اور جائیے متنازع تقریر آپ کی گفتگو جو بھی ہے جو تفتیش کرے گا تھانا ان کے سامنے پیشوں زیر ہے یہ قانون کے مطابق عدلیہ نے فیصلہ دیا ہے اور ہمیشہ قانون کے مطابق آئین کے مطابق یہ تو عدلیہ کے فیصلے ہوتے ہیں لیکن اب وہ مزید یعنی اس بندے کو ایف آئی آر کا اندراج ہو گیا ہے قانون کی عملداری نہیں ہوئی اور وہ مزید تقریریں کر رہا ہے اور اسی لیے میں نے کل بھی آپ کو کہا تھا کہ سی سی پیو عمر شیخ نے ایک دفعہ مافیا کو لگام دینے کا آغاز کر دیا تھا اور ایک تھر تھلی تھی لاہور کے اندر جو اب اس طریقے سے نظر نہیں آتی اب میں آپ کے سامنے دوسرا ایشو رکھتا ہوں دوسرا ایشو جو ہے وہ براڈ شیٹ کا اور میں امید کروں گا کہ آپ میری بات جو ہے وہ پیار محبت سے سنیں گے اور اپنے فیڈ بیک سے بھی آگاہ کریں گے یہاں پر تین طبقات کا میں اکثر ذکر کرتا ہوں سیاستدانوں کے اندر دو طبقات ہیں ایک جاگردار طبقہ اور ایک سرمایہ دار طبقہ سرمایہ دار طبقہ نواز شریف کمپنی اینڈ مافیا جاگرداری سے جو سیاست میں آئے درداری بھٹو خاندان اور آگے ان کا جو مافیا ہے آگے اگرچہ یہ سارے اب سرمایہ دار بھی بن گیا سیاست کے ذریعے لیکن جاگردار سرمایہ دار اور فوجی ڈکٹیٹر یہ تین طبقات نے حکومت کی ہے اب جہاں پر ایک وقت ہوتا ہے وہ بات سیاستدانوں کی میں اس حادثہ کی تفاق کرتا ہوں کہ پہلے چور ڈاکو لٹیرا ان کو بنایا جاتا ہے پھر جو ان کی مرضی کے بندے ہوتے ہیں ان کو پھر نیک اور صاحب بنا کر پیش کیا جاتا ہے اب پرویز مشرف جو ہے جب اقتدار میں آئے بارہ اکتوبر انیس سو نینانوے کا وقوع ہوا اس کے بعد نواز شریف اور اس کو یعنی اقتدار سے کیک آؤٹ کیا گیا اور پھر اس کو ایک ظالم بنا کر لٹیرا چور ڈاکو بنا کر پیش کیا اور پھر قوم کو یہ بتایا کہ جناب میرا یہ سات لکاتی ایجنڈہ ہے جس کے اندر میں بے رہم اتصاب کروں گا میں اصلاحات کروں گا پھر انتخابات ہوں گے اس طرح کے جو شرائط ہیں کہ معاشی طور پر ملک کیسے ہوگا یہ سارا کام اس نے کیا لیکن ہوا کیا اس کے بعد وہی سیاستدان جنہوں نے ایک اپنی پارٹی بنائی اور اس کو کاف لیگ کا نام دیا گیا اور ساری نون لیگ کاف لیگ میں بدل گئی لہذا وہ سارے بندے جو چور تھے ڈاکو تھے جنہوں نے ملک کا لوٹا تھا جن کے خلاف اتصاب ہونا تھا وہ بچ گئے اور آرام سکون کے ساتھ جالی ڈگریوں کے ساتھ وہ پانچ پانچ سال اپنا پورا کر گیا تو پرویز مشرف نے بہت بڑی زیادتی اور ظلم کیا ہے کیونکہ پہلے عیوب خان کا زمانہ اچھا تھا ایز کمپیر ٹو سیاستدانوں کی جو دور حکومت ہوتا ہے لیکن اس کے ساتھ زیاؤلک اور پرویز مشرف نے یہ بھی ایک بہت بڑا کھیل کھیلا چونکہ یہ سیاستدان یہ سارے جو اس طرح اسٹیبلشمنٹ پر تنقید ہوتی ہے بہت ساری تنقید ناجائد نہیں ہوتی یہ بہت ظلم کی ہے چونکہ انہی کے ساتھ ان کا گٹ جوڑ ہوتا ہے عبام کے خلاف ان سارے طبقات کا اتحاد ہے اور میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ بقیدہ ایک پرو اسابت چھوڑا ثبوت ہے جو ہم کئی مرتبہ اس پر بات کر چکے ہیں اب میں تھوڑا آپ کو یہ براد شیٹ کا معاملہ رکھتا ہوں اور اسٹیبلشمنٹ سے مراد یاد رکھیں کوئی صرف یہ آرمی چیپ اور ڈی جی آئی ایس آئی نہیں ہوتا اس کے اندر ایک پورا ایک وسیع معنی اسٹیبلشمنٹ کا آپ سمجھتے ہیں باقی جو پاک فوج ہیں وہ ہمارے سار کے تاج ہیں جو قربانیاں دے رہے ہیں اس ملک کے لیے اب یہاں پر انیس سو نینانوے میں ایمرجنسی کا نفاذ ہوا نواز شریف کو کیک اوٹ کیا لوگوں نے مٹھائیاں تقسیم کی اعتصاب کا نعرہ بلاند ہو گیا لیکن اس کے بعد جنرل عمجد صاحب کو چیر میں نیب بنایا گیا وہ کمیٹڈ تھے اور جون دو ہزار کے اندر معایدہ ہوا برادشیٹ کمپنی کے ساتھ وہ معایدہ یہ تھا کہ دو سو جائدادیں جس کے اندر سیاستدان بیوروکریٹ مختلف افسران جنہوں نے ملک سے لوٹا اور بیرونے ملک بغیر بتائے وہ رقم انہوں نے اپنی بلیک منی کو وائٹ کیا اور وہاں کسی طریقے سے منی لانڈرنگ کر کے منتقل کر لی تو اس کا کھوج لگانا اور ملک کے اندر ہم واپس لانا چاہتے ہیں ہم آپ کو یہ پیمیٹ دیں گے ٹونٹی پرسینٹ لہذا آپ ہمیں وہ کچھ دیں اب انہوں نے کام شروع کیا اور اس کے ساتھ ایک اور انٹرنیشنل ایسٹ ریکاوری اس کے ساتھ معایدہ ہوا جولائی دو ہزار کے اندر ایک مہنے کے بعد اس کے ساتھ بھی یہی معایدہ ہوا کہ آپ ہمیں یہ جو ہے وہ کام اس طریقے سے کر دیں اب یہ دو سو بندوں کا کام تھا اب اسی کے ساتھ سان دو ہزار دسمبر کے اندر یعنی ٹھیک پانچ مہینے کے بعد درمیان میں ہمارا سعودی عرب دوست آگئے انہوں نے کہا کہ یہ چور ڈاکووں کو صدا آپ کیوں دیتے ہو بادشاہ ہو یہ ہمارے حوالے کرو اس کو بچانا ہے ہم آپ کو بہت کوئی دیتے ہیں تو اس کے مدلے میں اس طرح کے وفادار لوگوں کو ہم نے بچا کے رکھنا ہے تو وہ سعودی عرب نواز شریف چلا گیا اس پر بھی جھوٹ بولتا رہا اب وہاں پر یہ اب اس کا فائدہ کیا جب اس کا دو اکتوبر دو ہزار تین کے اندر یہ نیب سے برادشٹ کا معیدہ منسوخ کر دیا گیا اور جس حوالے سے بتایا گیا کہ جنوری دو ہزار سولہ میں لائیبلٹی کا کیس جو ہے وہ شروع ہوا اگست دو ہزار سولوں کا اس لائیبلٹی کیس کی سماد شروع ہوئی دو ہزار انیس کے اندر جو ہے وہ اپیل فائل کی موجودہ حکومت نے یہ کیس سارا پہلے ہو چکا تھا یہ تمام اب پندرہ لاکھ ڈالر جو ہے ایک اماؤنٹ پہلے سیٹلمنٹ کے تحت اس برادشٹ کو دی گئی اس کا ریکارڈ آج بتایا گیا ہے کہ وہ مل ہی نہیں رہا اٹارنی جنرل آفت سے وزارت قانون سے اور دیگر جو حکومتی ادارے ہیں وہاں سے اور لندر کے آئی کمیشن سے وہ پورا ریکارڈ پندرہ لاکھ ڈالر جو ٹیکس پیئر کا پیسہ ہے وہ مل نہیں رہا اب یہ ساری چیزیں آپ نے سوڑی میں آپ کو آگے زیادہ لمبا نہیں کرتا لیکن دوہزار آٹھ میں پندرہ ملین ڈالر کی سیٹلمنٹ ہوئی اور اس کے ساتھ جو ہے جس جس مرد میں ہوئی وہ پورا بتایا گیا دوہزار سات کے اندر ایک اور سیاستدانوں کا این نارو سامنے آ گیا اب جو جن لوگوں کے خلاف وہ تفتیش تھی جن لوگوں کا پیسہ پکڑنا تھا وہ پرویز مشرف نے ظلم کرتے ہوئے انہی چوروں ڈاکموں لٹیروں بتا خوروں قاتلوں اس ملک کے لٹیروں کے ساتھ ملی بغت کی ان کو بچانے کے لیے وہ سارا معاہدہ منسوق کیا اس کے عوض یہ پاکستان کو جو ہے وہ اتنا بڑا قمیادہ بغتنا پڑا اب یہ جو رپورٹ آئی ہے یہ رپورٹ تھوڑی آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں اس کے اندر زبردست جو ہے وہ تحقیقات کی گئی ہیں اور ان تحقیقات کے مطابق بتایا گیا جسٹس ریٹائر عظمت سعید شیخ کی سربراہی کے اندر یہ کام کیا گیا اب جو اس کی ادائی یہ پندرہ لاکھ ڈالر کی یہ دوہزار آٹھ میں ہوئی ہے اور یہ عاصف علی زرداری کا دور حکومت تھا اور آپ کو یاد ہوگا آج جو بات کی گئی عاصف زرداری کی وہ ہم آگے کرتے ہیں عظمت سعید شیخ کی سربراہی کے اندر یہ کمیشن جب بنا تو اس نے ڈیڑھ مہینے کے اندر جب کام شروع کی ہے پانچ سو صفحات پر مشتمل جو ریکارڈ ہے وہ سو صفحے کا اور باقی جو ہے کچھ ریکارڈ سارا لے کر یہ پوری تفصیش دیا اور انہوں نے بتایا ہے کہ کس طرح چھبی گواہان کے بیانات ریکارڈ کیے گئے ہیں انتیس جنوری کو قائم کیا گیا کمیشن نو فروری کو آغاز کیا اور آج چھے ہفتے بعد تحقیقات مکمل کر کے لیکن اس نے ساتھ وچرباہ انکشافات کی ہیں اور کہا ہے کہ رپورٹ کے مطابق برادشیٹ کمپنی کو پندرہ لاکھ ڈالر اڈائیگی کا ریکارڈ غائب کر دیا گیا ہے اور اس کے اندر غلط رقم کی ادائیگی کی گئی غلط شخص کو ادائیگی کی گئی ریاستہ پاکستان کے ساتھ دھوکہ دی ہوئی ادائیگی کو صرف بے سیاتی قرار نہیں دیا جا سکتا بلکہ یہ ساتھ باز کے تحت جرم کیا گیا ہے انکواری کمیشن نے برادشیٹ کمپنی کی پندرہ لاکھ ڈالر کی ادائیگی کو غلط قرار دیا ہے اور رپورٹ میں وزارت خزانہ قانون اٹارنی جنرل آفت سے وہ فائلیں چوری ہو گئی ہیں اور فائلیں جیسے شریف مافیا وہ فائلیں ساری جلا دیتا تھا پورا دفتر جال گیا آج کل آپ نے کبھی سنیا ہے کہ کسی سرکاری دفتر کے اندر آگ لگی ہو تو وہ ساری فائلیں جلانے کے لیے آگ لگاتا تھا روز شباز شریف لیکن کسی نے اس سے پوچھا کوئی مقدمہ اس کے خلاف قائم ہوا یہی تو اس ملک کا رون ہے اب یہاں پر یہ سب کچھ چوری ہو گیا اب یہ پرائیم جلسل امران خان نے پورا کمیشن بنایا اور کمیشن بنانے کا مقصد یہی تھا کہ ساری چیزیں اصل بجوہات سامنے آئیں اب یہ موجودہ دور کے اندر چوری ہوئی ہیں سابقہ دور میں چوری ہوئی ہیں یہ سابقہ دور میں چوری ہوئی ہوں گی اور اگر موجودہ بھی ہوئی ہے تو بچنے نہیں چاہیے وہ کون لوگ ہیں جو پورا ریکارڈ بھی نہیں دے رہے اور ایک کنسلٹینٹ ہے وہ پیش ہی نہیں ہوئی تو یہاں پر بتایا گیا اور ساتھ ہی جو کمیشن ہے اس نے بتایا کہ براڈ شیڈ کمیشن آصف زرداری کے سیویس مقدمات کا ریکارڈ جو ہے وہ بھی ہم سامنے لائے ہیں اور کمیشن نے نیب کو سیویس مقدمات کا سارب امور ریکارڈ کھولنے کی سفارش کر دیئے اور نیب ریکارڈ کو ڈی سیل کر کے جائدہ لے کر اس کا وہ کہا گیا کہ جائدہ لیا جائے اور سیویس یعنی سویٹسر لینڈ کے اندر جو مقدمات کا تمام ریکارڈ نیب کے سٹور روم میں انہوں نے بتایا موجود ہے اور یہ وہ ریکارڈ ہے کہ آصف زرداری کا جس وقت پتا چلا کاروائی ہونے لگی ہے سویٹسر لینڈ سے پیسہ نکال دیا گیا پہلے ایک خط نہ لکھنے پر گلانی نائل ہوا اور آج وہ سینٹ کے اندر دوبارہ آ گیا اور پھر پرویز اشرف جو ہے وہ وزیر آدم بنے انہوں نے ایک خط لکھا اور اس کے بعد ایک خفیہ تھا اور پھر دوسرا خط لکھ دیا اور اتنا فراد کی عدلیہ کے ساتھ کہ وہ نائلی سے بھی بچ گیا اور اس نے کہا یہ جو پہلا خط میں نے بیجا تھا یہ میں نے مذاق کیا تھا اس کو آپ کنسیڈر نہ کریں اس طرح کے دھوکے بعد لوگ وہ آج بھی سیاست میں ہے تو آج اگر کوئی دھمکی دیتا ہے آرمی چیف کو ڈی جی آئی ایس آئی کو کہ آپ نہیں رہیں گے ہم یہاں پر ہوں گے تو وہ دیکھ لیں زرداری نے بھی اس طرح کے دھمکی دی تھی تھوڑا ڈیڑھ سال رہا لیکن آج وہ موجود تھے اس کو دھمکیاں دینے والے وہ تو چلے گئے تو یہ اتنے حوصلے ان کے بلند ہو گئے ہیں عجیب قسم کا محول بنا ہے تو یہ پاکستان کے ساتھ جو ضمیر فروشی وہ کھا کسی ڈکٹیٹر نے کی ہے وہ کھا کسی سیول آمر نے کی ہے یہ سب لوگوں نے جو جو کھلوار کیا ہے یا اس پوری قوم بائیس کروڑ عمام سے معافی مانگے اور اب جو سفارشات دی ہیں جسٹر ایٹار عظمت شاہی نے اپنا حق ادا کر دیا ہے جتنا ان کو منڈیٹس دیا گیا تھا اس کے اندر انہوں نے ایڈنٹیفکیشن دیا ہے کہ یہ 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 لوگ ہیں اور یہ یہ ادارے ہیں جنہوں نے کام کیا ہے پرویز مشرف کو بھی رگڑا ہے زرداری کی حکومت کو بھی نون لیگ نے بھی بعد میں نہیں کیا کچھ بھی تو سارے جو مافیا اس کو بے نقاب کیا گیا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ پرائیم نیسٹر جو ہے جب صحت مند اللہ قریب جلد صحت یابو وہ کیا کاروائی کا آغاز کرتے ہیں کیا طریقہ کار بنتا ہے کس طریقے سے جو ادارے ہیں وہ اب حرکت میں آتے ہیں اور یہ یقیناً آصف زرداری کے لیے بھی پاناما ٹو بن سکتا ہے لیکن کیا ڈیویلیمنٹس آتی ہیں آپ نے میزمان ساجد گندر کو نیکس ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ